مہترم ناصرین اسلام علیک و الحمدللہ برکاتہو آپ دیکھ رہے پرواز ٹیوی پرواز ٹیوی خبرنامے میں آپ سب کا خیل مقدم ہیں تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے آج کی حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نجومی کا پاس آیا اور اس سے کوئی سوال پوچھا اس کی چالیس دن رات کی نمازیںیں قبول نہیں کی جاتی آغاز سے قبل ایک نظر آج کی اہم سرخیاں پرچوانی میں آنے والی درخواستوں پر تبچھو دیکھ مصائل کو فارم حل کریں لابا دوائی پر ایک تماد ہوگے سلا پلٹر سی نان ایڈرک سکسٹر پیچھے پی اور تھیاریس ایک سکھی کے دوروں عوام کو گمراہ کرنے کا دو نئی جماعتوں پر کامریس کلسان مساجدین کے پیمبر اور مہرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیج مساجدین سے ملت کی ذہنمائی اور حکمت املی کے ساتھ ملک کے موجودہ حالات سے امت کو نکالنے کا فارم کریں ورڈ کا بھر صورت میں استعمال ضروری مورڈا محمد اکتر فمی نسی سی ڈیسیپلین کا دوسرا نام نوجوانوں کو جسمانے کو زیادی طور پر مصبوط بنانا ملدگی طرح کی میں نسی سی کا اہم کرتا 50 ایریکٹر جنرل بھی پرمیش پر اب خبرت تفصیل سے زلے کے کالیکٹریٹ پر پر جنرل کی موقع پر مسائل کی بھرمار نسانبال زلے کے جدید کالیکٹریٹ کے سامنے مختلف مسائل کے ساتھ بھیڑ میں اضافت سرکاری ترخیاتی کاموں میں دھاندلیوں کو روپیں سرپنچوں کے چک پاور کو مسترد کریں کاری پلی نیٹ سرپن ڈی بسند راؤں پرجاوری پروگرام میں زلہ کالیکٹر کو تہریری شکایت کی اس موقع پر انہوں نے بات کر دیویں بتایا کہ بھیمکل مردل کی کاری پلی کے حدود میں ہونے والے ترخیاتی سرکاری کاموں میں سرپنچ بھی چندرکلہ کی دھاندلیاں بڑھ گئی جو سرکاری خزانے کو لوٹنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے نائب سرپنچ کی علمیں لائے بغیر نائب سرپنچ کی دستخط کے بغیر بلوں کو وصول کرتے ہوئے منمانے کی جائے اور گاؤں میں کیے گئے سرکاری کاموں میں پختگی نہیں لائی جائے انہوں نے سرپنچ چندرکلہ پر ایکشن لینے کا مقالبہ کیا بیڑی برگرز بیڑی پیکرز بیڑی کمیشن داروں سی ایم کسی آر نے گزشتہ میں پینشن دینے کا وادہ کیا تھا سی ایم کسی آر کی وادے کی مطابع گزشتہ میں کیے گے وادے کو پورا کٹے گئے بیڑی کمپنیا مزدوروں کو پینشن جاری کرنے کے لیے تلنگانہ پرگتی شیلہ بیڑی برگرز وینیان نے اس موقع پر یونین گیاستی صدر وی کرشنہ بھی بات کرتے بھی بتایا کہ سی ایم کسی آر دوہزار چودہ کے الیکشن مورتار کی جلسی آر سے خطاب کرتے بھی بتایا کہ ہر کٹیگری کے مزدوروں کو پینشن دینے کا وادہ کیا تھا جو آج تک ادھورہ ہے جس سے غریب مزدور اس پینشن کے وادے کو پورا کرنے کا مطالبہ کرنے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سی ایم کسی آر بیڑی مزدوروں بیڑی کمیشن ایجنٹ بیڑی پیٹرون کو پینشن کی فوری ادائی کی امال میں لائے ورنہ آنے والے بخط پر بیڑی مزدور بڑے پیمانے پر احتجاز کریں اس موقع پر ان کے ہمرا بیڑی یونین زلا صدر دی راجشوار سیکریٹی ایم نارندر آئی ایفٹیو زلا صدر ایم مکیاننا زلا نائب صدر بی ملیش کمیشن دار وہ دیگر موجود تھی بیڑی کمیشن دار جیوان بروثی ایچ چی آدھ کோவالس بیڑی کمیشن دار ایم نائب صدر بیڑی کارمی کلک بیڑی کارمی کل بیڑی کارمی کل بیڑی کمیشن دار بیڑی کمیشن دار بیڑی کمیشن دار بیڑی کمیشن دار BJP TRS ایک دوسرے کے خریبی ہیں دولوں ابوام کے لیے ناٹک کر رہے ہیں ابوام کو ڈائیمار جوبلی مہتصف کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں PCC کارمزار صدر میرش گوڑکی ساپتی کانفرنس زلے کے کامفرنس بھون میں ریاستی کاربزار صدر بی مہش کمار گوڑ زلہ صدر مانالا مہنڈر بھی ڈی سی سنزی ٹاؤن صدر ساہفتی کانفریکس منافق کی اس موقع پر بی مہش گوڑ نے بات کرتے بھی بتایا کہ تیرنگانہ یوم انزمان کے موقع پر بی جبی تی آرس کا کوئی وجود بھی نہیں تھا ڈائیوٹ جوبلی انزمان حیدرباد کے پروگرام کو لے کر دو پارٹیاں بھی ابان کے سامنے ناٹک کرنے جبکہ آخری انسلام سیکولر ذہن کے شخص پہلی بار انہوں نے ہی دکان میں کرنٹ لاتے ہوئے کرنٹ کی اہمیت کو شناصہ کروایا انہوں نے برہامی جدادے میں بتایا کہ بی جے پی اب ہندو مسلمان کے درمیان خلچ لانے کی ناکام کوشش کر رہی اختیار میں آئے آنٹھ سالوں میں بی جے پی ٹی آرس کو انزمان دکان کیوں یاد نہیں رہا الیکشن کے خریب آنے پر ابان میں یہ ڈھونگ رچانا ناٹک کرنا تماشا کرنا بی جے پی ٹی آرس کی آدھر بن دے آخری نظام نے فراغ گلی سی پانچ لاکھ اکر زمینوں کو سرکاری زمین کے لیے رکھی جانے پر ان زمینوں کو ٹی آرس خائدی ان کے حامیوں کو بانٹ ہوئے اور بی جے پی اکمار نرندر موڈی سرکاری جائدت کو پرائیویٹ لوگوں ان کے حامیوں کے حوالے کرنے ٹی آرس ایک ایک ایمیلے ڈائیویٹ جولی کے نام پر پینتیس لاکھ روپیے خضول خرچی کر رہے ہیں ابان کے دولت کو منوانے اڑا رہے ہیں اگر ابان کے لیے کچھ کیا ہے تو صرف کانگرس نے کیا رہے ہیں خالی سیکیٹریٹ کو بی آر امیٹر کا نام دینے سے دلیتوں کا بھلا نہیں ہوتا بی آر امیٹر کے خوابوں کو کانگرس کی دورت مرت میں پور کیا رہے ہیں سی ایم کے سیار نے دلیتوں کو سب سے بڑا دھوکہ دیے دلیت کو سی ام بنانے کے پہلے بادے کو کچھڑ ڈالا دلیتوں کو تینے کٹ زمین دینے کے بادے کو بھی بھرون ڈالا دلیت بدو سکیم کو صرف نام کے واسطے دیا جایا بی جے پی ٹی آر ایس کو دلیتوں گریجنوں مائنرٹیوں پر کوئی محبت دلچسپی نہیں اب آپ ان دونوں کی ناٹکوں کو سمجھ رہے ہیں میں سبستن کا جبتا ہوں انہیں دلیت لامیدہ گانی گیرجن لامیدہ گانی مائنرٹ لامیدہ گانی بی سی لامیدہ گانی کسیار گارک موڑی گارک یاوکوارک کوڑ نجمانا پریم لے دو یہ وننی کوڑا نٹکیست تو ین نکلل اوٹل دنڈک کنے پریتنا ماتر میں چیزتا ہوں نارو باؤجن لانت دین اٹھونج سکوالس اندکہ میکنم اپ جیزتا ہوں نامو میکنم اپ جیزتا ہوں کهندرلو ادھکارن کچھ ان تر وات اے نمیدنہ ریل لگا کهندرلو بی جے پی گانی راسلو ٹی آر ایس گانی سامانی دو گورگ پیٹن نیمی لیے دو اس وقتنا میکنم اپ جیزتا ہوں موسیقی 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 اس نیرویں، اسی طRV انجازن لنشت escriب مجھل szakن تو انجازن روLED جس اجازن، اہمال outlined، اللہ، اسی طور پھل لیں میں بث جاعل事وں میں آپ پذل meetings Thi syllابان رنسل مشکل بارنام ٹھلا کرتے جائم اللہ ڈال ہے اپنے رہست fruitful چاہتے ہیں، شکے ضعة میں اس لط состо ہے شکریہ وس کس کس طور پھلا رہت سکرہم جب سے یہاں پہلچانا ہے تو ادھر اغاظی وغیر سنگاریدی گرامzelہ جب سے کارین گرامز اور سنگارید کو پہلچانا ہے یہ جب ہدای جب سے ڈا فان سے چیز ہے وہ ٹھلے ڈا فان سے چیزے ہیں سیدھے ایسے مشکلہ اندروں میں بھی پردکا ہے ایسے اندروں میں مجھے ہیں پرجاواری پروگرام میں افوام کے مسائل کی فورے ایکسوئی کرنے اور پینڈنگ درخواستوں کی بھی فورے ایکسوئی کرنے جلہ کلیکٹر سین آرین گٹی کا اہودیداروں کو بھوکنے اہودیداروں سے سرطاری ہسلو کو تنقی کردے ہوئے ان پر ایکشن نے رکھا انتبابت زلہ کلیکٹرٹ ہال میں آج پرجوانی کا انخواب کیا گیا تاکہ زلے کے عوام کے مسائل کی ایک سوئی کی جا سکتے آج کے اس پروگرام میں زلہ بھر سے مختلف درخواست بزاروں کے ذریعے پچپن درخواستے موضوع ہیں اور درخواست بزاروں نے اپنی اپنی شکایتوں کو تحریری طور پر پیش کرتے ہو زلہ کلیکٹر سی نارین ویڈی اڈیشنل کلیکٹر چترہ مشرا دردو چندر دیپی او جیسودھا کے علمے لائے جس پر زلہ کلیکٹر نے اپنے اہدیداروں کو مسائل کی ایک سوئی جلد کرنے پر زور دیا پرجوانی پروگرام کے ایک کتام کے بعد زلہ کلیکٹر نے تمام اہدیداروں سے زلے کے سرکاری ریسیدنشل سکولوں پالجوں ہاؤسٹلوں پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت تمام سکولوں کے کچن رومز ڈائننگ ہال اتراف کا رکھ رکھاؤ صفائی پر خصوصی توجہ دلانے پر زور دیتے ہو وارڈوں کو ہمیشہ ڈیوٹی پر حاضر رہنے پر ہدایت اور ذرا سے بھی سستی کاہلی غیر حاضری ہونے پر ایکشن لیے جانے کی بات بتائیں اس غیر ذمہ داری پر اہدیداروں پر ایکشن لینے کا بھی اہدیداروں کو انتبار دیا اللہ پاک غافلوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور فکر مندوں کی مدد فرماتے ہیں ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر ہم فکر مند بنیں اور آئیمہ اکرام پوری متملی کے ساتھ مساجد کے ممبر اور مہراب سے خوم کی رہنمائی فرمائیں چونکہ مساجد کے ممبر اور مہراب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیج ہے ہم محلہ واری سطے پر مساجد کمیٹیوں کی زیلی کمیٹیاں تشکیل دیں اور سماجی قرائیوں کا خاتمہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ووٹر آئی ڈی کو آدھار سے لنک کرنے کی کاموں کو تیزی سے انجام دیں خواتین وہ لڑکیوں کو برائی وہ بے حیائی سے روکیں جمعیت العلماء کے خصوصی اجلاس سے حضرت مولانا محمد عبدالخوی صاحب دامت برکاوتوں کا جھنچوڑنے والا خطاب شہر کی پریویٹ فانکشنال میں جمعیت العلماء نظمباد کی جانب سے مختلف اناوین کو لے کر خصوصی اجلاس صدر جمعیت العلماء حافظ لیاکان کی صدارت میں منافق ہوا جس میں بطار مہمانے خصوصی حضرت مولانا محمد عبدالخوی صاحب دامت برکاوتوں نے شرکت کی اس پروگرام کا اہم انوان آدھار سے ووٹر آئی ڈی کارٹ کو مربوط کرنا لنک کرنا رہا جس کے لیے شہر کی تمامی مساجد کمیٹے کو اس اجلاس میں جڑا کیا اس کے علاوہ دگر تنظیموں کے ذمہ داران بھی اس میں شرک رہے اس موقع پر مولانا عبدالخوی صاحب نے جامع انداز میں ملک کے موجودہ حالہ اور حکومتوں کی جانب داری اور مخصوص طبقے کو کس طرح تارگیٹ کیا جا رہا بھرپور اکاسی کی اور مسلمانوں سے اپنی کی کہ وہ ووٹ کی اہمیت اور افادیت کو سمجھے ووٹ ہی وہ حرکی آرے جس سے ہم ملک اور قوم کے مزیر جماعتوں کو سیاست سے بے دخل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور یہ نماز خائم کرنے بے حیائی برائی سے برشنے اور حکمت عملی یعنی مایوس بھی نہ ہو اور ایسی کوئی جسالت کے نام پر ہماخت نہ کرے جو پیر پر پھلہاری کے مماسے ہو تاکیت کی اور مساجد کمیٹیوں اور آئیمہ اکرام کو فارم کو جڑنے اور موجودہ حالات سے نکالنے کے لیے مصبوط حکمت عملی سے کام لینے کا مشورہ کیا اس موقع پر صدر جمعیت علمہ حافظ سلیہ خان نے ووٹر آئی ڈی کو آدھار سے لنک کرنے خدیم کلیکٹریٹ مسجد کی بازیابی کیلئے مساجد کمیٹی سے دستخطی مہم چلانے اور باز خواتی جو سینیما حال کا روک کر رہی انہیں روکنے کی طرح سائی کرنے کا مشورہ کیا مدر روزنامہ سیاست آمیر علی خان کو سیاست روزنامہ کے پچھتر سالہ تکمیل پر جمعیت علمانے تہنیت پیش کی اور سوچ سمجھ کر لائے عمل بنانا پڑے گا قوم کے نوجوانوں کو قوم کو سنبھالنا بھی ہے اب انہیں دو خطروں سے بچانا ہے جس کا میں نے عویزی کر دیا ہے کہ کہیں وہ مایوسی کے شکار نہ ہو جائیں اس سے بھی ان کو بچانا ہے اور ان کی ہمت بدائے رکھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم کلنے کے ساتھ توحید کے ساتھ لسانت کے ساتھ اپنے نبی کے دین اور ان کی سنت کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے اور ہم کسی چیز کا سودا نہیں کریں گے اور ہم کسی چیز کو چھوڑ کریں گے ہمت بتائے رکھنا ہے قوم کی کچھ بھی حالات ہو جائیں کبھی اس سے بھی برے حالات ہو جائیں ہماری تاریخ میں ہم ان برے حالات سے بھی گزر کے لکھ لے ہیں اس لیے ہم حالات سے لکھلنا جانتے ہیں ہمت کے ساتھ رہ کر حالات سے لکھلنا تو ایک قوم کی ہمت بدانا ہے آپ مساجد کے ذمہ داروں کو حیمہ کرام کو خطیبوں کو اور سماجی اور سیاسی خدمت گزاروں کو جو قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ کام کرنا ہے اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ قوم کی ایسی رہنمائی کی چیزے اور ایسی حکمت لعملی ان کو دکھائیے اور ایسے گاؤں میں اپنی ملد کو ملد کے بالقصوص نوجوان مردوں اور عورتوں کو مشغول کیجئے کہ اس کی وجہ سے وہ کسی نامناسک مشغولیت کے اندر نہ چلے گا ہے جس کا ووال ان کو بھی بھگتنا پڑے اور پوری قوم کو بھگتنا پڑے اس لیے اس سے ان کو محفوظ رہنمائی سکتے ہیں اور بڑی ذمہ داری کا نام ہے اس لیے ایک بات تو میں آپ حضرات کے سامنے بحث یہ مسلمانوں کے ذمہ دار اور فعلیم ہونے کے اور آپ سب حضرات اپنے منصفوں سے مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں اس لیے آپ حضرات کے سامنے ایک بات یہ رکھنے کی ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو سب سے موسیق اور مضبوط اسٹیج ہے وہ ممبر ہے مسجد کا ممبر ہے مسجد کے محراب ہے محراب اور ممبر ہمارے نبی کا اسٹیج ہے جہاں سے وہ اللہ کا دیم امت کو پہنچا ہے اس لیے آج بھی جہاں جس مسجد کا اندر محراب اور ممبر ہے وہاں کھڑے ہونے والا اپنے نبی کا قائم بقا اور ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر ان کے پیغام کو پہنچانے کا ذمہ ہے اس کے آئین میں اکرام بلخصوص فتبہ اے مساجد بڑی ذمہ داری رکھتے ہیں کہ وہ بڑی سمجیدگی کے ساتھ اپنے بڑوں سے صورتحال کو سمجھ کر اور صورتحال کے مقابلے کے جتن اور اس کے طریقوں کو جان کر اس جگہ کھڑے ہو کر جہاں نبی کھڑے ہو کے قوم کو سبھال کرتے ہیں اس وقت جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے اور جو سب سے زیادہ ترجیح دے کر اول نمبر پہ کرنے کی ہے وہ چیز یہی ہے کہ ہم یہاں سب مسلمانوں کے بلدوں کے اور ان کے جو 18 برس کے ہیں ان کے جو ہے بلدوں کو جو ہے آدھار سے مربوط کرنے کا کام کرتے ہیں اور اگر بنے بھی نہیں ہے وہ بنانے کا کام کرتے ہیں وہ اس سے ایسے بھی یہ بھولے بانے میں کچھ ہو جی نہیں ان کو کہ کیا بنا لینا چاہیئے کیا کارزار بھی بنا کرتے ہیں اس کا بھی ہم کام کرتے ہیں اسی قریبت سے مسلم کے جو قانومی مراحل ہیں ان کو بھی جل از جل وقالہ سے مشورے کر کے مضبوط سے مضبوط بنا کرتے ہیں کہ سماج میں عورتوں میں بڑی بے غیائی بے بیجابی اور بے راہ روی آ رہی ہے جو ہمارے حافظ صاحب نے کمی کی گفتگو میں اشارہ کیا کہ پتایا کہ اب فلمیں دیکھنا تیٹروں میں جانا مسلمان جو کچھ برس تک اسپرانائی کرتے رہے اور اس کی وجہ سے نظام آباد کا شہر بدنا نہیں تھا اس کے بعد اب پھر سے یہ چیزیں آنے اور کیسے زمانے میں آنے ہیں ایک ایسے زمانے میں جب ہمارے کہہ مست آزمائشوں سے گزر رہے ہیں اس ملک کے ادھر ایسے زمانے میں مسلمان شادی ویعہ کی خضور خرصیاں نہیں چھوڑ رہے ہیں مسلمان حصوم و رواج میں ہزاروں لاکھوں روپے برباد کرنے کی دھما تک نہیں چھوڑ رہے ہیں مسلمان گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں عورتیں بے ہجابی نہیں چھوڑ رہی ہیں اور عورتوں کا حق تاگیر غیر مسلموں کے ساتھ اختلاف بھی آج بھی واقعات پیش آ رہے ہیں جب اتنی نفرت کی جا رہی ہے ہمارے سے اس کے باوجود بھی ہماری بیٹیاں بھانے پر عمل کر رہی ہیں خانداموں کو رسوہ کر رہی ہیں کترے واقعات روز روز ہماری سامنہیں بھانے پر عمل کر رہے ہیں بھانے پر عمل کر رہے ہیں مسلمانوں نے جو یہ اوٹر آئیڈر کے لیے جو غفلت ہے اس کو اس طرح ضرور دیا جائے ایک شعور بیداری پروگرام کرنا چاہیے اس میں انتظام مساجد کی کمیڈیوں کو اور شہر کے علماء حنفہ دعیمہ کو جوڑ کر یہ بات کرے تاکہ لوگوں کے اپنے شعور آئے اجام آباد میں ایک دو ہزار ایک یا دو ہزار دو سے پہلے ایک رواج تھا کہ ہماری برخابوش مسلم خواتین خیٹروں میں جایا کرتی تھی رات کے وقت دس ساڑھے دس بجے کے بعد وہ آخر کا شو چلتا اس اخبارات میں نیوز آئی کہ اس کے پر برخابوش مسلم خواتین بھی پائی گئی جب وہ ختم ہوتا ہے تو رات کے ایک دیوے بچتے جب وہ واپس جاتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ رسمِ بچ ختم ہو چکی تھی پھر سے اس کا آغاق ہوا ملکِ آزادی کے ساتھ ہی روزنامہ سیاست نے تحریکِ طور پر کام کیا اور ہمیشہ ہی بے باقی کے ساتھ ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کیا روزنامہ سیاست کی 75 سالہ تکمیل اور جشنی کا مقصد تلنگانہ کے خدیم دس ازلا میں عبام سے ملاقاتے اور ملک موجودہ حالات کے پیش نظر بہتر اور محفوظ مستقبل کے لیے سو افراد کی طلاق اور حکمت عملی تیار کرنا ہے خدیم روزنامہ سیاست آمیر علی کا بیان سوفی سنگیت کا تحضیبی پروگرام خوب ہوا دھمار سیاسی سماجی خائدین نے کی شکر آمیر علی خان کی بڑے پیمانے پر موسیقی 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 شہر کے خلالوں پر واقعی ایک پریویٹ فنکشنر میں روزنامہ سیاست کی جانب سے روزنامہ سیاست کے پچھے تر سالہ کامیاب تکمیل پر جشن کے طور پر خصوصی سنگیت کا تحضیبی پروگرام رکھا گیا جس میں مہمانیں خصوصی مدیر روزنامہ سیاست آمیر علی خان نے شرکت کی اس پرگرام میں کومیٹین سنگیت کا اور سنگرز نے حصہ لیا اور خوب تفریق وہ بہترین پرگرام پیش کی اس خصوصی پرگرام میں شاید ان کی خاصی تعداد کے علاوہ سیاسی اور سماجی خائدین نے حصہ لیا تمامی خائدین نے مدیر روزنامہ سیاست آمیر علی خان کی شالپوشی وہ بھلپوشی کرتی پر زبردست تہنیت پیش کی ساتھی ساتھ روزنامہ سیاست کے سینئر ریپورٹر جاگید علی کو بھی زبردست تہنیت ان کے خدمات پر پیش کی گئے اس موقع پر آمیر علی خان نے پرواز کی بھی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پروگرام کا مقصد پیلنگانہ کے خدین دس ازلہ کی عوام سے ملافاتے اور ملک کے موجودہ حالات پر ہمارے مستقبل کو بہتر اور محفوظ بنانے کے لیے حکمت عملی تیار کرنا ہے روزنامہ سیاست کے پچھتر سال مکمل ہونے پر ہم تلنگانہ کے تمام ازلہ یعنی دس ازلہ نئے نئے پرانے جو دس ازلہ تھے اس میں ہم ایسے پروگرام کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ بجائے اس کے کے لوکل آدمی کو یا مقامی آدمی کو ہیدر آنے کے لیے ہم ہیدر آد سے ازلہ کا دورہ کریں گے اور ایک گھنٹہ دو گھنٹے جو بھی پروگرام ان کا انٹیٹینمنٹ ہو سکتا اس میں یہ پروگرام ہوں گا پروگرام کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سو لوگوں کا انتخاب کرنا ہر ازلہ میں جو کچھ وقت نکال کے خوم کی ترقی کے لیے اپنا وقت دے سکتے ہیں ان کو کیسا استعمال کرنا ہے یا کیا سکیم بنانا ہے اس کے اوپر ہم کچھ پروگرام بنائے ہیں پہلے لوگ ملیں گے تو اس کے بعد ہم کام کریں گے انشاءاللہ پروگرام میں شرکت کرنے والی تمہامی خائدین کو بھی تحریت پیش کی گئی فنکاروں نے اپنے فن کا خوب مظاہرہ کیا اور دادو تحصیل حاصل کی موسیقی 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 ہمہ بابا گل گیا موسیقی سیاسدروں میں گل گیا موسیقی آپ پوڑا سیاست کی دور کیونکہ سیاستی دور نہیں آنا پر بیٹھے میں ہیں تو یہ خاص کرو ساری جندہ کو حوالہ بنا رہا موسیقی ساری جندہ کو حوالہ بنا رہا موسیقی ہندو مسلمان کو لڑا رہا شادی کر کے جو روگو بھگا تھا شادی کر کے جو روگو بھگا تھا نرسی ون کے ہم اوڑا رہا تھا شادی کر کے جو روگو بھگا تھا نرسی ون کے ہم اوڑا رہا تھا خاتل اور زانیوں کو چھوڑتا خاتل اور زانیوں کو چھوڑتا بے گناہوں کو خائد کرتا مذہب بدل کیا خوش ہوتا مذہب بدل کیا خوش ہوتا اور اب گنتہ رہے ہو سار ہوتا اور اب گنتہ رہے ہو سار ہوتا دریدوں اور بچھرے طبخات کے ساتھ حکومت نائنصافی کر رہی حکومت کی نائنصافی کے خلاف ریاست بھر میں اجلاس وہ کانفرنس کا انخاب کیا جا رہا نرمال سلے کے بھیلسہ میں آج آر اینڈ ڈی گیسٹ ہاؤس کی عمارت میں مدل اسمبلی بہجن سماج پارٹی کمیٹی کا اشلاس عمل میں الائیت کیا اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے مدل حقیقی صدر ان روی کمان نے خطاب کرتے پہ کہا کہ وہ ریاست کلنگانہ میں بہجن سماج پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اکھٹے ہو انہوں نے کہا کہ کیسیا راج میں بی سی ایس سی ایسٹری اور اقیتی ذاتوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی اس کی انہوں نے کہا کہ ریاست کلنگانہ بھر میں جلسوں اور کانفرنسوں کا انہیں خاطر کرتے پارٹی کی مضبوطی کے لیے سب کو سبت محنت کرنی چاہئے انہوں نے سب پر سوڑ دیا کہ وہ تبدیلی کے لیے مل کر کام کریں جس کی وجہ سے بہجن راجعہ میں تمام لوگ کلش کبار اور آرلا میاں کے زندگی گزاریں گے اس پرگرام میں مدل اسمبلی کے انچارچ, لیکچرز, جورنرل سیکرےٹری مانڈل سردن گو دکر موجود تھے اسمبلی کے کچھتاں گا ومپی چڑڑاں جراؤں دی یہ بلو پیتاں چالا چالا چیڑڑاں جراؤں دی بلو پیتاں آنے دی کچھتاں گا ریس پروجین کمار سارو سریعہ میں آوالاں نیم کورکونٹو نام علاقے ای بائنس مدول نیاج کورگام لونی چالا پر جلوڑ مہ پینا نمک کام جور پیٹتو نارو مہ پی چالا ماندی پریم جوئیس ستو نارو مدول نیاج جکا ورگانی کچھتاں گا اسمبلی کے اینگو پی مل اے پمپی چڑڑاں مہ دی ام گا مہ پانج ایڈام جراؤں دی کچھتاں گا اچھے روجو لالو اکڑا اکڑا نیچ مل اے گا بی ایس پی نیچ مل اے گا اونٹڑا نی نینو سبا مکنگا تیلیہ جیس ستو نارو تیلیہ جیس ستو نارو سرکاری سکورو میں میڈیمیلز کے کروڑوں روپیوں کے بخائجات کو حکومت فوراں ادائیگی کرے اور بخائجات کی حکومت کی جانب سے جلد ادائیگی نہ کی گئی تو دسیرہ قاتلات کے بعد ہرطان منظم کرنے کا میڈیمیلز مزدور کا حکومت کو انتبا مزدور سنگم صدر چکرپنی کا بیان زمبا دیاستی میڈیمیلز کمیٹی کے مطابق جلہ میڈیمیلز کمیٹی کے خیادت میں جلہ کلیکٹر کے سامنے دھرنا دیا پرجاملی پروگرام کے باپ میڈیمیلز مزدور سنگم نے ان کے مسائل کے حل کے لئے تہریری میمورینڈم جلہ کلیکٹر کو پیش دیا اس موقع پر میڈیمیلز مزدور سنگم کے جنرل سیکرٹی دی چکرپنی بات کرتے بھی بتایا کہ ریاستی حکومت بزشتہ میں اسمبلی میں میڈیمیلز مزدوروں کی تنخواہوں میں مہانہ تین ہزار روپیے بڑھانے کا اعلام کیا تھا آج تک بڑھائے جانے کا وعدہ پورا نہ ہو سکا نووی دسوی کے طلبہ کھانے کے ساتھ انڈا دیا جا رہا انڈوں کے بھی حکومت پیسے آدان نہیں کر لیں اب تک نظامبہ زلے میں ہی پانچ کرو روپیے کے بیلوں کی حکومت کی آدم آدائیگی کی وجہ سے میڈیمیلز ایجنسیا پریشان ہے ان بیلوں کی فوراڈ آدائیگی کا ایجنسیوں نے مقاربہ کیا اور حکومت میڈیمیلز کی مزدوروں کو سرکاری مزدوروں کی طور پر ان کی شناف کرواتے ہوئے انہیں پی اے اور ای ایس آئی حادثاتی بیمہ کی سہولت امر ملائے اس پروگرام میں سنم زلہ صدر سی ایش لکشنی سی آئی جو زلہ سیکریٹی نو جہاں گنگا مانی چننو بائی وہ دیگر مزدور بھی شامل تھیں نو جو راستے کمٹی پیلپلو پاگاں گا نظامباز جللہ کلیکٹ راپس موندو درنا نیرواہی ستا ہوں نمو مدنان بوزنا کارمیکل سمسے پریشکرین چالان چیپپے نی گتا کونڈ سمسے لونچی چپتا ہوں نا ای پربوطوانی کی چیم کودنے اٹلا نائنیا پرشتی لیدو ایپپڑکے نظامباز جللہ سمار 5 کورٹ روپایل بکای نائن تھو ٹین تھو کودنگو بیللو ادھے ویدنگ جیتاہل سمباندی چیندی ادھے ویدنگ مکہ مانتری پکٹینچین موڑوویل روپا لینطاورکو ایپپڑلین پرشتی جیوان ایپپڑکے نام ایپپڑکے نام ایپپڑکے نام ادھے ویدنگ کودنگو پرابوطوانی سپلائی ایران جہیار جیپنی وانٹر پاتر سمباندی چین اعلان پر بنجارہ سیوہ سنگم کی جانب سے سی ایم کے سی آر کو اظہار تشکل سی ایم کے سی آر ایمیل سی کے قویتہ ایمیلے باجرٹی گووردن کی تصاویر کو دودھ سے ساپ کیا اندروی مڈل میں سی ایم کے سی آر کی جانب سے گریجنوں کے لیے دس فیصد ریزرویشن اور گریجن بندو سکیم کے اعلان پر اندروی ایمیلے اپی پی رمیش نائٹ کے خیادت میں سی ایم کے سی آر ایمیل سی کے قویتہ رورال ایمیلے باجرٹی گووردن کی تصویر کو بنجارہ سیوہ سنگم خائدین دی دودھ سے ساپ کیا اور زی پی ٹی سی سننا ریڈی ٹی آرز مڈل صدر سی ایش داست بنجارہ سیوہ سنگم صدر تکارہ میں دودھ سے ساپ کرنے کے بعد خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر خائدین نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حیدرباد میں منقیدہ بنجارہ آدھی باسی جلسے آم سے خطاب کرتے ہوئے سی ایم کے سی آر نے بتایا کہ گریجنوں کو دس پیسر ریزرویشن دیتے ہوئے گریجنوں کی ترخی کے لیے گریجن بندھ سکیم عمل میں لانے کا تیخن دیا انہوں نے بتایا کہ گریجنوں کے لیے سی ایم کے سی آر کے دل میں جو محبت ہے وہ بھارت کی کسی بھی سی ایم کے دل میں نہیں ہے گزشتہ میں دیئے گے وادے کی مطابق سی ایم کے سی آر نے تانڈوں کو گرام پنچائد بنا کر تانڈوں اور گریجنوں کی اہمیت بڑھاتے اس موقع پر گریجنوں نے سی ایم کے سی آر سے اسہارے تشکر کیا مرے نظام پر گریجنوں کی چیتر پٹا رکھو ادھے ویدنگا گوراو نظام پر گریجنوں کی ایم کے سی آر سے مرے نظام پر گریجنوں کی مرے نظام پر گریجنوں کی سی ایم کے سی آر سے چیتر پٹا رکھو باغلا بشکم چیڑنام جرگیندی ایدائچے ہیدراباد لوں بانجارا ہیلز سنے بانجارو لپیر مینوں نکتوناٹی بانجارا ہیلز لوں اید ایکرالا بھومی نی کھیٹ آئیچ چی عربائی کوٹلا تو بانجارا باؤنامون نیرمینچ چی مرے بانجارو ل آرادیا دائیوام سری سن سیوالال ماراج یوک پیرون ناما کارنام چیزتو ادھے ویدنگا آدھی واسلو آدھی واسل کود ادھے ویدنگا قومرم بیم پیرون ناما کارنام تونی واری کود عربائی کوٹلا تو بانجارا بان آدھی واسل باؤنامون نیرمانم چی یا واتتو بانجارا مری آدھی واسلو گود مک्यमतری گار shocks کẩ� ماری پدی ساتھ آنی کی پیچتو مینو جیو گوڑا عصرانو وارم روزل وانجی پیش گوڑا مارو چپردام پٹلا یاوکت گروجنال گوڑا وارکی کرطزل تیری جیڑم درودتا ہوندی وارٹی تو پاٹو یہ دیکھے گروجنال کو اوڑو بھومی شمشش وندو وارٹی نو گوڑا پورتی کا پریشکارم چیزتا ہوندو اختتادام سا پبلے ایک نظر دالتی آج کئی اہم سوخیوں پر پریجوانی میں آنے والی درخواستوں پر تبچھو دیکھ مسائل کو فارم حل کریں لہ پروائی پر ایک تامت ہوں گے سلہ پلیٹر سی نانائے دی پیچھے پیوٹ 14 ایک سکھی کے دورو اوڑاں کو گمراہ کرنے کا دو نئی جماعتوں پر کامریس کا ایلسام مسائل کے پیمبر اور مہرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹریج مسادیت سے ملت کی ذہنمائی اور حکمت املی کے ساتھ ملک کے موجودہ حالات سے امت کو نکالنے کا فرام کریں ووڑ کا بھر صورت پر استعمال ضروری مولانا محمد عبدالفمی نسی سی ڈیسیپلین کا دوسرا نام نوجوانوں کو جسمانے کو زیادی طور پر مصبوط بنانا ملدگی طرح کی میں نسی سی کا اہم کرتا 50 تیریکٹر جنرل پی پرمیشور تو یہ تھی خبروں کی تفسیر انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ کے ملاقات ہوگی تب تک جڑے رہے پرواز ٹی وی سے اب تو اجازت اللہ حافظ